ہم پڑھ رہے تھے جانوروں کے بارے میں پکشیوں کے بارے میں آج ایک بہت ہی اچھی آپ کو بات نئی بات میں بتاتی ہوں اگر شریہ صاحب پہنی لائن پڑھ سکتے ہیں اس کی مارکور پاکستان کا راج شریہ پشو مارکور 25 فروری 2015 کو نینی تال ستھ پارت رتن پندیت گوھنٹ بلپ پند اچھ ستالیا پرانی ادیان پہنچ گیا ہے کیا بات ہے پرانی ادیان کیا بول سکتے ہیں انہی لیش میں بھی بول سکتے ہیں جیسے جیم کورپیٹ ہاں ٹھیک ہے اس کے آگے آگر سونت کو پڑھنا ہے تو سونت بھی پڑھ سکتے ہیں اگلے واقعے یہ کتم پہنچ گیا ہے ہاں پہنچ گیا ہے اب اس کو چھوئے نہیں وہ ٹک سکرین ہے نا ہاں ہس کی اگلے کچ یہاں سے اگلے کون کچ 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 دینا میں یہ نوی کیا لکھا ہے اگلے کچھ دنوں میں یہاں سیلانی سیلانی کا کیا ہو سکتا ہے ہاں 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 اور کیا ٹورس کی بول سکتے آپ ٹھیک ہے بھی ہاں آپ دیکھتے رو راجن اس کے آگے آپ کو پڑھتے ہیں دیدہ کر اس کو دیکھ پائیں گے آنے والے دنوں میں ٹھیک ہے راجن آپ پڑھ سکتے اس کے آگے نہیں جوڑا کیا ہوا ہاں ہاں دوسرا ہاں مطلب جوڑا مطلب پہر اس کے ایک جوڑے کو ہاں ایک دوسرا ہاں دوسرا دو دو ماں ہاں 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 ٹھیک ہے تو یہ خور ہونے کے پیچھے دو مانیتا آتا ہے مانیتا ہے مطلب ملیس ٹھیک ہے اور کیا ملیس جو ماتے ہیں ماتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے ایک اور سے بولنا وشواس بھی بول سکتے ہو تو آپ سوچو جرہا مار کھور اس کا کیا ہو سکتا ہے اس کا نام کیسے پڑا ہوگا مار کھور مانیتا تھوڑا ہاں 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 بلکل ہو سکتا ہے مار کور وہ پجابی میں وہ لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں وہ تو کوڑی ہوتا ہے پجابی میں جب جب نام بولتے ہیں پھر کور بولتے ہیں اچھا وہ کور ہوتا ہے یہ کھور ہے کھانا کھور مار کھور اچھا یہ پڑھ سکتا ہے یہ بہت مزیدار ہے ویوانہ پڑھ دیجئے دو مانیتائیں ہیں اس کے آگے پڑی ہاں ہاں کھور آپ بھی پڑھئے ہاں تو کیا بتا چلا ہم کو فارسی میں خور کا مطلب ہے خور کا مطلب ہے کیا سنا آپ نے ماننے والا اور مار کا مطلب سام آگے پڑھو سام کیا ہے کہاں لکھا ہے سام مجھے یہاں سے دیکھنے رہا چھوہ نہیں وہیں دوسری ماننے والا کہ انوشار اس کے نر کہ سنگ سام کی ترہ موڑے ہوئے ہوتے ہے موڑے ہوئے سمجھ میں آیا کچھ رادن سمجھ میں آیا کیا کچھ آپ کا سمجھ میں آیا کہ میں پڑھوں کیا سمجھنا ہے بولو موڑے ہے اس کا سنگ ہے موڑے ہوئے ہے تو اس لئے پہ ماننے والا ہے سام کی طرف موڑے ہوئے ہے تبھی اس کا خور کا مطلب ماننے والا مار کا مطلب سام تو دوسری معنی تر کہ انوشار اس کے نر کے سنگ سام کی طرف موڑے ہوئے ہوتے ہیں شاید اسی لئے اسے مار خور کہتے ہیں وہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سام کو کھاتا نہیں ہے ورن کیول مار سکتا ہے سام کو بکری جا پر جاتی کا ہے گوٹ گوٹ فینلی گوٹ کا ہے اور سب سے بڑا جانور مانا جاتا ہے مار خور اس کے تھوٹی پر تھوٹی پر گوٹی ہاں ہندی میں کیا بولیں گے اس کو تھوٹی پر شاب تھوٹی پر داڑی سے ہوتی ہے اس کے نروں کی پہچان جو یہ نر ہوتے ہیں ایک تو مادہ ہوتی ہے ایک نر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا نر ہاں نر نر کی داڑی ہوتی ہے یہ اس کی پہچان ہوتی ہے مار خور کے نر کی داڑی ہوتی ہے اس کے پہچان ہوتی ہے اور ایک کے پاس یہ سینڈ نہیں ہے ہاں ہاں یہ بھی بات ہے نر کے پاس ہی سینڈ ہے شاید ہاں اور مادہ چھوٹی ہوتی ہے نر سے چھوٹی ہوتی ہے یہ بھی پہچان ہے تو دیکھو یہ کتنا اچھا جوڑا آیا ہے آپ کے پاس تصویر دیا میں نے جوڑے کی نہیں آئی آریا کے پاس آریا آپ دیکھو آریا بیوان کے پاس ہے مار خور نر آن مادہ کی جوڑی ہے کتنی بڑی بات آپ کو پتا چلی دیکھو پاکستان نے ہم کو یہ اپھار دیا ہے ہماری چیڑیا گھر کو اپھار دیا ہے جبکہ وہاں بھی مار خور بڑی جلدی غائب ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں ابھی آپ کو پاکستان کی نیٹیو سپیکر سے پاس کر آئی تھی ہم نے انہوں نے بتایا رہے کی کیوں وہ جلدی ختم ہو رہے ہیں وہاں لوگ شکال کرے اس کو اور اس کے فر کے لیے مار رہے ہیں خال بول سکتا خال کے لیے اس کو مار رہے ہیں تو ختم ہو رہے ہیں ہاں تو وہی اب تب ہی تو ہم کو نان رکھنا ہے کہ ہم کو اپنے جانگوں بچانے ہیں پشو پکشی دونوں بچانے ہیں پیر پودھے بچانے ہیں یہ ہی تو ہم کو کرنا ہے اور لوگ کو بھی بتانا ہے چلی بہت اچھا بہت اچھا ہم نے مارکھول کے بارے میں آج پڑھا اور اپنے پاکستانی ساتھیوں سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں ان کو بوچھے بتائیے ان سے کہ ہم نے آج آپ کے راشتریے پشو کے بارے میں چلی اگلا آپ کرتے ہیں